بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں میں کسرت سے اللہ کی وہدانیت بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو ان دس دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں لہٰذا اللہ کی وہدانیت ایک ہونا بیان کرو اس کی توحید بیان کرو اور اس کے طالوں سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی بڑائی اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو ٹھیک ہے اب آئیے اللہ کی وہدانیت بیان کرنے سے کیا مراد لا الہ الا اللہ یہ کہنا یہ ویدانیل بیان کرنا اسی طرح اللہ کی جو تقبیر بیان کرنے سے کیا مراد اللہ و اکبر کہنا اور دیگر تقبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی وہ کہنا اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد اس کی تعریف بیان کرنا اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا یہ اس سے مراد ہے اور پہلے ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک جو تقبیرات کہتے ہیں ان تقبیرات کو متلق کہا جاتا یاد ہوں تو پہلے ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک جو تقبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تقبیر مطلق کہتے ہیں مطلب وہ تقبیر جو مطلق ہیں اور دس ذلحجہ سے لے کر تیرہ تقبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے تقبیر مقید وہ قید ہوتی ہے کسی عمل کے معاتحت چلتی ہے یاد رہی تو یہ تقبیرات ہیں اب کیا تقبیرات بیان کریں کہہیے پہ چند تقبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں پہلی روایت مصنف ابن عبی شہبہ کی ہے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تقبیر بیان کرنا ہے بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ سب سے قومن ہیں جو ہم لوگ اومن کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تین بارے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوال اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے نہیں کوئی معبود سوال اللہ کی واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لئے تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ یہ سب سے مشہور اور معروف ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی ثابت ہے اس کے علاوہ جو ثابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تمام تصبیحات آپ کسرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر تیرہ تک کسرت سے بیان کر سکتے ہیں صحابہ کا ان ایام میں کیا معامل تھا جو میں نے رکھا تھا کہ تکبیرات آپ نے نہیں پڑھتے وجوہات شرماتی فلاں ہیں صحابہ کا کیا معامل تھا آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہے ان دس دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگڑ لکھلر ہو جائیں گا ایکسٹرارڈنری ہس سے زیادہ کئے کو دکھاوا کر رہے بھائیہ تمہیں یہ کرنا والی چیز ہے اگر یہ دکھاوا ہوتا ہے صحابی کبھی نہیں کرتے تھے یہ کرنے والے آمان تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں اللہ کا ولی بھی ہم نہیں کر سکتے نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا مامل کی صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں بزار میں لوگ مارکٹ میں بھول گئے یا ارے یادہ گا جو لجہ چالو ہے اور اس کے اب نہیں بولے تقبیرات بہن اتنی زور سے بہان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تقبیرات سننے تقبیر بہان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مینہ میں اپنے قیمے میں مدحج کے لے جاتے ہیں مینہ میں اپنے قیمے میں اتنی زور سے تقبیر بولتے ہیں کہ آواز مزید میں چلے جاتی تو مزید والے تقبیر بولتے ہیں مزید والے تقبیر بولتے ہیں تو آواز بزار میں چلے جاتی تو بزار والے تقبیر بولتے ہیں اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینہ تقبیرات سے گنج اٹھتا تھا بخاری کے لئے میں تھا مطلب وہ یہاں بولتے تو مزید والے سن لیتے ہیں مزید والے بولتے تو بزار والے سن لیتے ہیں بزار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینہ آواز سے گنسا تھا تکبیرات لوگ بیان کرے جیسے حج میں ہوتا ہے تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے بازار میں بھی کرتے تھے مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پڑتے تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص ایک سے لے کر دس اور دس لے کر تیرہ تک بیان کرنا ہے تو اسے پتا چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات بڑیں گی سمجھ لیے گھر میں صرف محرم ہے بھائی ہے والد ہے بچے ہے بھانجے 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 محرم آدھ تو عورت تیز بول سکتی ہے لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے لیکن عورت بھی بولیں گے اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے بچے تو ماں سے ہی سکیں گے مہر یال تو عورت بھی بول سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے